اسلام علیکم ناظرین میں سید محمد تخی آپ دیکھ رہے ہیں صافین نیوز بڑھتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی طرف راجہ سنگھ کے مزید پانچ گن بین اور ڈرائیور کرونا وارث سے متاثر حیدر آباد میں روڈی شیٹر کا خاتل ایم ایم موززین کے بینک خاتوں میں رقم فوری جمع کی جائے ڈبل بیڈروم الارٹ کیا جائے الہاز صوفی شاقیل احمد انساری چینی فوج کے ساتھ تصادم میں شہید کرنا سنتوش کے مجسمی کی تیاری چین سے بدلہ لینے کے لیے دھیلی کے ہوتل اور گسٹ ہوسٹ چینی شہریوں کے لیے ہوئے بند اب خبریں تفصیل سے تلنگانا بی جے پی کے رکنے اسیمبلی راجہ سنگھ کے دو ڈرائیور اور تین گن مین بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں گزشتہ ہفتے رکنے اسیمبلی کا ایک گن مین موزی مرس سے متاثر ہوا تھا اس کے فوری بعد راجہ سنگھ اور اس کے گھر والوں نے کرونا ٹیشٹ کروایا تھا لیکن ان کی ریپورٹ منفی پائی گئی لیکن تازہ طور پر راجہ سنگھ کے دو ڈرائیوروں اور تین گن مینوں میں کرونا وائرس کے علامت پائے گئے جس پر ان تمام کا ٹیشٹ کروایا گیا اور ریپورٹ مضبط پائی گئی رکنے اسیمبلی کے عملے کے پانس دیگر افراد کا بھی ٹیشٹ کروایا گیا ہے لیکن ریپورٹ موصل نہیں ہوئی زیرے التواہ ہیں تلنگانہ میں پہلے ہی کئی عوامی منتخب نمائندے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جن میں برسر اقتدار جماعت کے تین ارکانے اسیمبلی بھی شامل ہے ہیدر آباد کے سارونگر علاقے میں روڈی شٹر کا قتل کر دیا گیا یہ واردات کل رات پی انٹی کالونی میں پیش آئی گولی گوڑا سے تعلق رکھنے والے روڈی شٹر وینے پر خنجروں سے حملہ کیا گیا شباہ کیا جاتا ہے کہ پرانی مخاسمت کے نتیجے میں روڈی شٹر کا قتل کر دیا گیا ہے پولیس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے آل انڈیا صوفی امت کانسل کے دفتر واقع دار و شفا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر الحاس صوفی شاہ عقیل احمد انساری نے چیف منشٹر تلنگانہ کے چندر شیکر رو سے مطالبہ کیا کہ تین ماہ سے آئیما و معزنین کے گرامین بینک خاتوں میں رخم جمع نہیں کی گئی ہے جن آئیما و معزنین کے بینک خاتوں میں رخم جمع نہیں کی گئی زیادہ تر کا تعلق ازلا سے ہے انہوں نے وخبورٹ کی جانب سے مسلم خبرستان کے لیے دس اکر ارازی دیے جانے کی ستائش کی اور وخبورٹ کی جانب سے غربہ و مرحومین کی تتفین کے لیے پانچ ہزار روپیے دیے جانے پر اظہار تشکر کیا انہوں نے مزید حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لاکڈان کے اوقات صبح چھے بجے سے دو بجے دو پہر تک کیے جائے تاکہ کرونا وبا پر خوابو پایا جا سکے مولانا مفتی حافظ عثمان شاہ خان نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے آئمہ و معزنین کے لیے ڈبل بیڈرم مکانات الارٹ کیے جائیں اس موقع پر مولانا محمد تقیودین احمد نائب صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ناشوں کو خبرستان میں جگہ نہ دینے والے متولیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور ان متولی حضرات کے سخت مسمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو غیر مسلم حضرات اس میں متعاون کیے ان کی ستائش کرتے ہیں اس موقع پر الحض محمد اکرم و دیگر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 23 جون 2020 وقت بوٹ کی جانب سے پہاڑی شریف پر دسکر زمین خبرستان کے لیے الارٹمنٹ کی گئی ہے جس کا تخاظہ آلینڈیا صوفی امت کانسل اور دیگر ادارے مسلسل کر رہے تھے میں جناب محمد سلیم صاحب کا اور ان کے رفقہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور وقت بوٹ کی جانب سے غریب حضرات کو تدفین کے موقع پر پانچ ہزار روپے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کے لیے بھی میں وقت بوٹ کا اور جناب محمد سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سخت مضمت کرتا ہوں ان حضرات کی جو مسلسل وقت بوٹ پر صرف تنقید کر رہے ہیں اور سلیم صاحب پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ ان کے جو تعمیری کام ہیں اور مضبط کام ہیں اس کو مسلسل رزندہ اس اسکیمز میں آئیمہ و موزین کو زیادہ سے زیادہ ترجیدیں پریفرنس دیں کیونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں غریب اور غربہ ہوتے ہیں اسی لیے انہیں ترجیدیں بہت شکریہ اللہ یہ چیف فنیسٹر صاحب کے لیے لکھا گیا ہے آل انڈیا صوفی امت کانسل کی جانب سے انشاءاللہ یہ بھیجا جائے گا جو کہ دبل بیٹروم کے لیے آئیمہ و موزین کی درخواست اس میں موجود ہیں شکریہ اللہ و برکاتہ احقر محمد تقیدین احمد نظامی بحیثی تنایب صدر آل انڈیا صوفی امت کانسل کے میں اس بات کی یہاں پر وضاحت اور اس بات کی اعلان یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ الودا کے موقع پر جو ہمارے مرحوم خواجہ میاں صاحب کا انتقال ہوا تھا اور ان کو ہمارے مسلم قبرستان میں تدفین کی جگہ نہ دی گئی جس کے بنا انہیں شمشان گھاٹ میں پرزول مضمت کرتے ہیں چونکہ یہ بڑا اہم علمیہ ہے اور بہت غلط حرکت ہے جس کی وجہ سے مسلم میت کو وہاں تدفین کیا گیا اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہم اس کی شیکل ہیدر آباد کے مشہور فارما سپورٹیکل کمپنی ہیٹرو نے اعلان کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے علاج کے لیے ان کی کمپنی کی جانب سے ایجاد کردہ کوئی فر انجیکشن کی خیمت 405 روپے مقرر کی گئی ہے کمپنی نے کہا کہ وہ 20 ہزار دوا کی شیشی فرخت کے لیے تیار رکھی ہیں ان میں سے دس ہزار شیشی کو ہیدر آباد، ڈیل ہی، گجرات، تیمیل نادو اور ممبئی کے علاوہ مہاراشترا کے دوسرے حصوں میں بھی فوری فراہم کیا جائے گا مزید دس ہزار شیشی کالکتہ، اندور بوپھل، لکھنو، پٹنا، بھونشور، رانچی، ویجیوارا، کوچین، تیروان ڈرم اور گوہ میں دستیاب ہوں گے ہیٹرو ہیلکیر کے ایم ڈی سرید نواز رڈی نے کہا کوئی فر کا ایجات ایک عظیم سنگ میل ہے ان کا ماننا ہے کہ ان کی دوا سے علاج کا وقت کم ہوگا اور ہاسپیٹلوں پر دباؤ کم ہوگا گلوان میں چینی فوج کے ساتھ ہوئے تصادم میں شہید تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کرنل سنتوش بابو کے مجسمے کی تیاری کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے جوان کی آبائی ظلے سوریا پیٹ میں نسب کیا جائے گا ان کے مجسمے کی تیاری اور تنصیب کا اعلان ریاستی حکومت نے کیا تھا اس مجسمے کی تیاری کا کام پڑوسی ریاست اندرہ پردیش کے مغربی گوداوری ظلے میں حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جو سوریا پیٹ کے پرانے بس اسٹنڈ علاقے میں نسب کیا جائے گا کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کے چینی اشیاں کے بائیکارٹ کی مہم حمایت دیتے ہوئے دلہی کے ہوتل اور گیشٹ ہاؤس تنظیم نے اب چینی شہریوں کو نہ ٹہرانے کا فیصلہ کیا ہے ملک میں جگہ جگہ پر چینی سامان کے بائیکارٹ اور چینی حکومت کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے ہو رہی ہیں ملک کے گوشے گوشے سے چینی سامان کے بائیکارٹ کی مانگ اٹھ رہی ہے اس بیس دلہی میں آنے والے چینی شہریوں کو ٹہنے کو لے کر ایک بڑا اخدام اٹھایا گیا ہے چینی شہریوں کے لیے دہلی کی ہوتل اور گیشٹ ہاؤس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لہٰذا اب دلہی میں آنے والے چینی شہریوں کے لیے ہوتل اور گیشٹ ہاؤس میں نو اینٹری رہے گی غور طلب ہے کہ ہندوستانی سرحد میں دورندیزی، دخلاندازی اور پھر بیس جوانوں کی شہادت کے بعد لوگوں کے اندر چین کے خلاف کافی غصہ ہے ہندوستان اور چین میں کشیدگی کے بعد ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ ملک کے 68% لوگ چینی مسنوانت کے بائیک آٹ کو تیار ہیں آردھک مدد کرنے کے لیے رسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں